پاکستان کے ہائر ایڈوکیشن سیکٹر میں اپنی 154 سالہ شاندار اور ایونٹ فل تاریخ کے ساتھ گورمنٹ کالج یونیورسٹی کو نمائی مقام حاصل ہے اس ادارے کو 1854 میں بطور گورمنٹ کالج لہور قائم کیا گیا اور اس کا الہاق کلکتہ یونیورسٹی کے ساتھ کیا گیا کینگز کالج لندن کے پروفیسر ڈاکٹر ای و لیٹنر کو اس ادارے کی قیادت کے فرائض سونپے گئے 1882 میں اس کا الہاق پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ کر دیا گیا تب سے لے کر اب تک اس ادارے نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے طلبہ کی صلاحیتوں کو نکھارا جنہوں نے آگے جا کر زندگی کے مختلف شعباجات میں ملک و قوم کی خدمت کی اور کارہائے نمائی سر انجام دیئے پاکستانی تاریخ میں اس ادارے کے بے مثال ریکارڈ اور نمائی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اسے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا اور اسے گورمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کہا جانے لگا یہ یونیورسٹی اب پاکستان میں عالی تعلیم کے لیے ایک آزاد ڈگری دینے والے ادارے کے طور پر کام کر رہی ہے اور یہ یونیورسٹی بہت سے نابغہ روزگار افراد کے لیے مادر علمی کی حیثیت رکھتی ہے جن میں ہرگو بنت خورانہ، ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، اشفاق احمد، فیض احمد فیض اور پترس بخاری جیسی اہد ساز شخصیات شامل ہیں موسیقی